بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملازمین کے لئے ایک بڑی خبر ہے کہ نجکاری اور پینشن کے جو معاملات ہیں ان پر عمل درامت کو نئی حکومت بننے تک روک دیا گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نگران حکومت ہے تو نئی حکومت بننے تک اس کو روکا گیا ہے اس کے علاوہ صرف لیو انکیشمنٹ اور اے ایوز اور ایس ایس ایز کی مستقلی کا جو ہے وہ معاملہ رہ گیا اس کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ اگیگا کی بڑی کامجابی ہے اس کے لئے یہ آپ نوٹفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس نوٹفیکیشن میں یہ کمیٹی جو ہے وہ معاملات کو تیہ کرے گی کمیٹی کو بنایا گیا لیو انکیشمنٹ اور باقی جو ایشیوز ہیں ان کے لئے اس کے علاوہ جو تمام پینشنرز ہیں ان کے لئے یہ اطلاع ہے کہ اہم پینشن اصلاحات سے متعلق کابینہ کے لئے فنانس ڈیویجن کی سمری وزیراعظم نے ان کی رائے کے لئے لارڈ ویجن کو بجوائی ہے لارڈ ویجن نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کیا اور رائے دیا کہ یہ سیول سرونٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 3 کے زیلی سیکشن 2 کے تحت موجودہ سرکاری ملازمین کے حقوق اس کی خلاف ورزی کرے گا اور اگر پینشن سکیم پر نظر ثانی کی گئی ہے جیسا کہ خزانہ کی تجویز ہے یک طرفہ طور پر تقسیم یا قانونی چارہ جوئی کا باعث بنے گی اور عدالتی جانچ کے امتحان میں کامجاب نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑی خبر ہے ملازمین کے لئے کہ ابھی تک جو ہے وہ نجکاری اور پینشن معاملات جو ہے ان پر عمل درامت روک دیا گیا ہے اور اے ایوز اور ایس ایز کی مستقلی کا معاملہ جو ہے اس کے لئے کمیٹی بنا دی گئی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے تمام ملازمین کے لئے